بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سلوڈن ایم عبدالباسد یور انگلیس ٹیچر ڈیر سلوڈن آج 4th May 2021 ہے اور آج کی رائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 25 جس کا نام صلاح دین ہے یعنی صلاح الدین اس کے فرسٹ ہاف کی ریڈنگ کریں گے اس سے پہلے میں اس لیسن کے حوالے سے بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس شخصیت کے بارے میں ہے اور اس شخصیت کی کیا اہم اہم خوبیاں ہیں بنیادی طور پر یہ آج کا لیسن اسلامی تاریخ کے ایک درکشہ ستارے صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ہے صلاح الدین ایوبی جن کا پورا نام ناصر صلاح الدین یوسف ایوبی تھا صلاح الدین ایوبی 1137 میں عراق میں ان کی پیدائش ہوئی اور تین جنگیں انہوں نے سلیبیوں کے خلاف لڑی یعنی عیسائیوں کے خلاف تین بڑی جنگیں لڑی اور سب میں فتح سے ہم کنار ہوئے اور ان تین جنگوں میں سے ایک جنگ میں جب کامیابی ہوئی تو انہوں نے بیت المقدس کو بھی آزاد کروایا جو کہ ان سلیبیوں کے قبضے میں تھا یعنی عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی تھی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاسالار ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ملی تو اس لیے ان کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور گیارہ سو ستاسی میں یہ بڑی کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی سلیبیوں کو شکست دے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان ممالک کے اوپر حکمرانی کی بنیادی طور پر یہ عراق میں پیدا ہوا تھے لیکن پھر ایک کیمپین کے سلسلے میں ملک شام میں گئے ملک شام میں جب ان کے چچا نوردین زنگی کا انتقال ہوا تو پھر ظاہری بات ہے ان میں وہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ جو ایک سپاسالار میں موجود ہونا چاہیے تھیں لہٰذا ان لوگوں نے اس کو شام کا سلطان صلاح الدین ایوبی کو شام کی حکمرانی کے لیے کہا اور انہوں نے اس کو قبول کیا ملک شام پر انہوں نے حکمرانی کی پھر کیونکہ تمام جنگوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور پھر فتح کا سلسلہ آگے بڑھتا بڑھتا ملک شام ملک عراق پر بھی انہوں نے حکمرانی کی یمن پر بھی حجاز پر بھی فلسطین پر بھی اور ان سے ملکہ علاقوں پر تو بہت بڑی سلطنت پر انہوں نے حکمرانی کی اور پھر دوسری اہم بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ انتہائی نرم دل انصاف پسند اور اکلمند قسم کے حکمران تھے یعنی جابر اور ظالم قسم کے حکمران نہیں تھے اور ان کی یہ خوبیاں جو ہے وہ چند واقعات سے بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک موقع پر ان کا جو سلیبی سپاہ سالار تھا عیسائیوں کا جو سپاہ سالار تھا وہ جب بیمار ہو گیا تو انہوں نے اپنا ذاتی معالج جو ہے فیزیشن جو ہے وہ اس کے علاج کے لیے بھیجا یہ ایک انسانی ہمدردی کا واقعہ تھا انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے آپ نے یہ کام کیا جو کہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ بہت ہی کائنڈ انسان تھے ہمدرد انسان تھے اور پھر ایک اور موقع پر ان کی انصاف پسندی سامنے آتی ہے کہ جب جنگ کے میدان جنگ میں ایک سپاہ سالار جس کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی تھی ان کا گھوڑا زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے گر گیا اور مر گیا اور پھر اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر حملہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنے استبل کے نگران کو بلوایا ہے اور اس کو کہا ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا سا گھوڑا لے کے آئیں یہ دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھیں گے اور پھر ہم برابری کی سطح پہ آکے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے یہ درکشہ ستارہ اسلامی تاریخ کا سلطان صلاح الدین ایوبی ان کا انتقال 1193 میں ہوگا ہے یہ ہے بیٹا وہ بنیادی باتیں جو اس لیسن کے ابتداع میں آپ کو بتانا ضروری تھی تو امید ہے کہ آپ کو اس لیسن کی بنیادی باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اب ہم چلتے ہیں اس لیسن کی ریڈنگ کی طرف اس کے فرسٹ ہاف کی آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے تو جہاں تک آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے وہاں تک کہ جو difficult words میننگ ہیں پہلے وہ آپ سن لیں اور سمجھ لیں پھر انشاءاللہ ہم اس کے ریڈنگ کرتے ہیں لیڈر رہنما جوائنڈ شامل ہوا سیرین آرمی ملک شام کی فوج کیمپین مہم رائٹ تنگ درست بات ریولر حکمران سولن لکنگ سنجیدہ دکھائی دینے والا ریولٹس بغاوتیں اپوز مخالفت کرنا کروسیڈر سلیبی جنگ کرنے والے یعنی عیسائی لوگ جو اپنی سلیب جس کو کراوس کہا جاتا ہے ان کی جو کراوس کا سائن ہے اسی کو سلیب کہا جاتا ہے اور اسی کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ جنگیں کیا کرتے تھے اور ان کے پادری ان کو اکسایا کرتے تھے کہ اپنے مذہب کی حفاظت کرو اپنی سلیب کی حفاظت کرو تو اسی کے نتیجے میں پھر وہ عیسائی لوگ جو تھے وہ جنگیں لڑتے تھے مسلمانوں کے اگینسٹ تو اب ہم چلتے ہیں اس فرسٹ ہاف کی ریڈنگ کی طرف آج جو ہم نے کرنی ہے اس میں ہم دیکھیں گے مزید ڈیٹیل کے ساتھ دہ گریٹ مسلم لیڈر سلاہ دین یعنی سلاہ الدین ایک عظیم مسلمان رہنما سلاہ الدین واز نوٹ ان عرب وہ کئی عرب قوم سے تعلق نہیں رکھتا تھا بٹ کیم فروم پیپل بلکہ ان لوگوں سے آیا تھا ان کو کرد کہا جاتا تھا ان پہاڑوں میں رہتے تھے جو کہ اراک کے شمالی علاقے کی جانب تھے وہ ایک ایسے قسمے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ دریائے تگریس کی بالائی یعنی اونچی جانب واقع تھا جب وہ ایک نوجوان تھا یعنی سلاہ الدین ایوبی نوجوان تھے اور پھر اپنے چچا کے ساتھ ایک جنگی مہم کے سلسلے میں مصر چلے گئے یعنی آپ کے چچا جن کا نام نور الدین زنگی تھا سلاہ دین لیکن اس دور میں ایک نوجوان کے لیے سپاہی بننا ہی درست بات سمجھی جاتی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے جنگوں کا دور چل رہا تھا عیسائی حملہ آور بار بار مسلمانوں پر حملے کرتے تھے اپنے سلیب کی حفاظت کا جھانسہ دے کہ اپنے لوگوں کو لہذا مسلمانوں کے لیے اپنا دفاع مضبوط بنانا بہت زیادہ ضروری تھا لہذا اس دور میں پڑھنے لکھنے اور سکولر یا عالم بننے سے زیادہ بہتر اس بات کو ترجیح دی جاتی تھی کہ نوجوان لوگ جو ہیں جن کے اندر انرجی ہوتی ہے اور خدمت کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کو فوج میں شامل کیا جائے تاکہ دشمن کا صحیح انداز سے مقابلہ کیا جا سکے سلاہ دین ہیلپ ڈیز انکل وین کنٹرول آف دا کنٹری لہذا سلاہ الدین نے اپنے چچا کی مدد کی اس ملک پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے اور جب اس کے چچا کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ مصر کا حکمران بن گیا جو ملک مصر کے لوگ تھے جلدی انہوں نے جان لیا کہ یہ دبلہ پتلا سولن لکنگ ینگ مین سنجیدہ دکھائی دینے والا جو نوجوان ہے وہ از سٹرانگ رولر کہ ایک بہت ہی مضبوط حکمران ہے یعنی مضبوط آساب کا مالک ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دشمن سے نمٹنے کا حوصلہ اس کے اندر موجود ہے لہذا اس ملک میں جو بھی بغاوتیں ہو رہی تھیں یعنی مسلمانوں کے اندر ہی لوگ جو بغاوتیں کر رہے تھے تاکہ ان کو کمزور کیا جائے ہی پوٹ ڈاؤن ریوالڈز ویری فرم لی ان بغاوتوں کو اس نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ کچلا اینڈ سویر لے اور سختی کے ساتھ لیکن ان لوگوں کے ساتھ انتہائی ثقاوت کے ساتھ پیش آتا تھا نرمی سے پیش آتا تھا جو کہ اس کی حکمرانی کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے جو ساسیاں کرتے رہتے تھے اور ان کی حکومت کو اور ملک کے نظم و نص کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ سختی سے نمٹتا تھا باقی جو ایسا نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ انتہائی فیاضی کے ساتھ اور نرمی سے پیش آتا آفٹر صلاح الدین جب صلاح الدین ایوبی مصر میں دس سال تک رہے دا رولر آف سیریہ ڈائڈ تو اس دوران میں ملک شام کے جو حکمران تھا اس کا انتقال ہو گیا اور دمشک کے جو لوگ تھے جن کو ایک مضبوط حکمران کی ضرورت تھی تو اپوز دا کروسیڈر تاکہ وہ عیسائی حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں آسکھ صلاح الدین انہوں نے صلاح الدین کو کہا سلطان آف سیریہ کے وہ ملک شام کے بھی سلطان بن جائیں ایز ویل ایز رولر آف ایجپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کے بھی حکمران رہے ہیں یعنی انہوں نے کہا آپ ان دونوں ملکوں کی حکمرانی سنبھالیں کیونکہ ان حالات میں کوئی بھی کمزور انسان جو ہے وہ ہم اس عودے پر فائز نہیں کر سکتے کیونکہ جنگ و جدل کا دور ہے اگر ایسا کیا تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے لہٰذا ان کا جہاں آپ مصر کی حکمرانی سنبھالیں ہوئے ہیں وہیں ملک شان کی بھی حکمرانی سنبھالیں تاکہ عیسائی جو حملہ آور ہیں سلیبی جو حملہ آور ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جیسا مضبوط آساب والا سنسبل جو ہے اور معاملہ فہم انسان ہمیں چاہیے ہیں لہٰذا پھر مصر کے ساتھ ساتھ آپ نے ملک شان کی حکمرانی بھی سنبھال لی تو یہ تھا دیئر سٹوڈنٹ آج کا لیکچر آج کا فسٹ ہاف جہاں تک ہم نے ریڈنگ کرنی تھی کمپلیٹ ہوا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اللہ حافظ